اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مزرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشرہ کا ایک ہزار نبیوہ سبق ہے محترم دوستو کورونا وائرس اور کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر احتیاطاً لوگ اپنے چہروں پر ماسک لگا رہے ہیں لوگ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں تاکہ اس کے انفیکشن سے بچے رہے ہمارے ملک انڈیا میں ابھی میں عشاء کی نماز کے لیے گیا ایک ساتھی ملے پہچان والے وہ کہنے لگے مولانا جو ماسک ہے ماسک وہ تین تین سو روپیے میں مل رہا ہے تو چونکہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں لیکن پرابلم ہمارے انڈیا کے کچھ جاہل اور انپڑ مسلمانوں کی جہالت کا جس کی وجہ سے واپس سے مجھے اس ٹاپک پہ خلاصہ کرنا پڑ رہا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر زبردستی چائنہ کو اپنا دشمن بنانے میں اور زبردستی جو ہے اس کے بارے میں مس انڈیسٹینڈنگ پھیلانے میں اور لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں واپس سے مسلمانوں نے میسے چلانا شروع کر دیا کہ چائنہ نے پردے پر پابندی لگائی تھی چائنہ نے نقاب پر پابندی لگائی تھی اس لیے اللہ نے ایسا عذاب ان کے اوپر نازل کیا جس کی وجہ سے پورا بدن ان کو ڈھانکنا پڑ رہا ہے اور افسوس کی بات ہے اس جہالت اور انپڑپن میں ہماری قوم کے وہ پڑے لکھے بھی شامل ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر قوم کی رہبری رہنمائی کرتے ہیں افسوس کی بات ہے یہ کہ بغیر نولیج کے بغیر تحقیق کے اگر آپ امت کو ایک غلط بات بتا رہے ہو قیامت کے دن پوچھ ہوں گی آپ سے اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر قوم کو یہ کہتا ہے بغیر تحقیق کے اصل میں میرے محترم دوستو آج کا جو مسلمان ہے آج کا جو مسلمان ہے یہ بیچارہ اصل تو دین کے حقیقی شرور سے میلو دور ہے میلو دور اس کو اصل میں دین کا جو شعور تھا اسلام کا جو فہم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی پیغان تھا اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے یہ تو ایک جذباتی مسلمان ہے لا شعوری مسلمان ہے جوشلہ مسلمان ہے ایموشنل مسلمان ہے یہ ایموشنل والے اسلام پر عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج کا مسلمان یہ ایک کھلونا بنا ہوا ہے دنیا کے لیے اور دنیا صرف اس کو استعمال کر کے چھوڑ رہی ہے اور مسلمان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے میں یوز ہو رہا ہوں یوز جیسے کڑی کا پتہ جس طریقے سے بریانی کے اندر گرم مسالے وہ یوز ہوتے ہیں اور باہر نکال کے بعد میں پھیک دیے جاتے ہیں ویسے ہی یوز ہو رہا ہے یہ مسلمان اس کو شعور نہیں ہے اس بات کا کیونکہ میں already اس topic کے اوپر اس سے پہلے ایک سبق میں سمجھا چکا ہوں پہلے آپ global politics کو سمجھو کہ چائنا کو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن بنا کر کیوں پیش کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے تو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہم نے بتائے کہ وہاں پہ بی بی سی پر پابندی ہے اور آپ کو اس طرح کی ساری خبریں بی بی سی پر ملیں گے وہاں پہ سی این این پر پابندی ہے آپ کو اس طرح کی ساری خبریں سی این این کے اوپر ملیں گے وجہ یہ ہے ارے بھائی چائنا کا سب سے بڑا جو competitive ہے وہ امریکہ ہے وہ انگلینڈ ہے وہ بریٹین ہے چائنا کی ان کی نئی بنتی ہے چائنا ایک سوپر پاور طاقت بن رہا ہے تو چائنا کے اگینس میں مسلم ملکوں کو کیسے کھڑا کیا جائے اس کے لیے یہ سب سازیشیں ہوتی ہے اس طرح کے ویڈیو اسٹوڈیو میں بنائے جاتے ہیں اور وہ بی بی سی کی ویب سائٹ پہ چلائے جاتے ہیں سی این این کی ویب سائٹ پہ چلائے جاتے ہیں اور نادان مسلمان اس کو واتس اپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ایک دوسرے سے شیئر کر کے یہ کہتے ہیں کہ چائنا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور چائنا میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور چائنا میں جو ہے نقاب پہ پابندی لگا دی گئی ہے یہ انپڑپن ہے ہم کو وہ گلوبل پولیٹکس معلوم ہی نہیں ہے آپ سوچو وہ مسلم ملک جن کے بورڈر چائنا سے ملتے ہیں وہاں پہ چائنا سے سیکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں ہائیوے کھلے ہوئے ہیں بورڈر کھلے ہوئے ہیں روڑ کے بورڈر ہزاروں ٹرک دونوں ملکوں میں آ جا رہے ہیں کیوں وہاں کے پرائم منسٹر صاحب کو یا ان ملکوں کے جو وزیر آزم ہیں یا ان کے جو رہنوما ہیں ان کو نہیں نظر آ رہی ہے یہ چیزیں ارے سینس ہی کیا نہیں ہے آپ کے پاس میں عقل ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا دنیا میں اتنے سارے ملک ہیں آپ سوچو میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں ابھی دلی کے اندر مسلمان جو حالات کا شکار ہوئے دلی کے اندر جو فسادات ہوئے تو کئی مسلم ملکوں کے جو وزیر آزم اور پرائم منسٹرز ہیں وہ کھڑے ہو گئے فوراں بیان دیا انہوں نے رجب طیب اردو گان ابھی ایران کے جو صدر ہے انہوں نے بھی بیان دیا کہ ایران اور انڈیا کی دوستی بہت پرانی ہے لیکن انڈیا میں مسلمانوں پر اگر ایسے ظلم و ستم ہوگا تو دنیا کے مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے دنیا بھر کے جو پرائم منسٹرز ہیں سی اے کا مسئلہ آیا مہتیر محمد جو ملیشیا کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے آواز اٹھانے کی وجہ سے انڈیا اور ملیشیا کے بیچ میں جو بزنس کرائیسس تھے وہ پیدا ہو گئے کہ انڈیا نے ملیشیا کا پام آئیل خریدنا بن کر دیا تو آپ سوچو انڈیا میں جب تھوڑے سے مسائل ہوئے تو دنیا بھر کے مسلم ملک کے ملکوں کے جو وزیر آزم تھے یا صدر تھے انہوں نے آواز بلند کی چائنا میں اگر اس طریقے کے مسائل ہوتے تھے تو یہ سارے لوگ بول نہیں سکتے تھے کیوں خاموش ہے کیوں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے ان کو سب سمجھتا ہے گلوبل پولیٹکس اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں لیکن ہمارا انڈیا کا بیان کرنے والا ہمارا انڈیا کا جو ہے خطیب اس کو بیچارے کو یہ سینس نہیں ہے اور ہمارا انڈیا کا جو واتس اپ پہ بیٹھا ہوا مسلمان ہے اس کو شعوری نہیں ہے اس چیز کا کہ کہاں چائنا نے پابندی لگائی ایک چیز چلائی گئی مارکٹ کے اندر اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کو شعور عطا فرمائیں ان نادان مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے جو اس طریقے کی باتیں کرنے والے ہیں میں گیرنٹیڈ کہتا ہوں ان کو اپنے محلے کے بازو کا جو محلہ ہے صحیح سے اس کا نالج نہیں ہوں گا اس کا نالج اپنا جس گاؤں میں رہتے ہیں جس کھیڑے میں جس گاؤں میں رہتے ہوں گے اس کے بازو کے گاؤں کی صحیح سے خبر نہیں ہوں گی اپنے بازو کے زلے کی صحیح سے انفورمیشن نہیں ہوں گی اپنے بازو کا جو صوبہ ہے کبھی زندگی میں جا کر دیکھے نہیں ہوں گے اس کو لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے مفکرے ملت اور چائنا کے مسلمانوں کے مفکر بن کے اور جو ہے اس کے بارے میں کہ وہاں پردے پہ پابندی لگا دی گئی تھی اور نقاب پہ پابندی لگا دی گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ عذاب آ گیا فالتو کی باتیں ہیں یہ کیونکہ اب میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں میں پریکٹیکلی دو مرتبہ چائنا جا کے آ چکا ہوں میں خود چائنا جا کر آیا ہوں دو مرتبہ ایک مرتبہ نہیں اور دوسری چیز چائنا کی ایک جماعت کے ساتھ میں میرا کچھ وقت بھی لگا ہے اور اتفاق سے وہ مستورات کی جماعت تھی تو میں نے وہ ساتھیوں سے پوچھا جن کے ساتھ میں میرا وقت لگ رہا تھا میں بولا بھائی آپ لوگوں کی جو چائنا کی جماعت ہے اور آپ کی جو مستورات کی جماعت ہے تو یہاں انڈیا کے اندر تو ایسی خبریں چلتی ہیں کہ چائنا میں ایسا ظلم ہو رہا ہے تو چائنا کی حقیقی صورت حل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ چائنا جو ہے وہ ایک قبائلی ملک ہے وہاں کے لوگوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا وہ لوگ قبیلے رہتے مطلب وہاں پہ جو ہے نا لوگ ایک دوسرے جو جو جانتے پہچانتے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قبیلے کی بنیاد پر آپ ہان قبیلے کے ہیں آپ ہوئی قبیلے کے ہیں آپ اوغر قبیلے کے ہیں آپ قزاخ قبیلے کے ہیں آپ تاجیق قبیلے کے ہیں اس طریقے سے بہت سارے قبیلے ہیں چائنا کے اندر وہ قبائلی بنیاد پر ایک دوسرے کو جانتے بھئی آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں مذہب کا ان کو کوئی لینا دینا نہیں یہ حال ہے وہاں کا تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹے بیٹے ارے بھائی اب کورونا وائرس کے اوپر ہم آتے ہیں کورونا وائرس آج ایران میں بھی پہنچ چکا ہے پاس سو سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہے خود ایرانی صدر کے جو صلاحکار تھے ان کی موت ہو گئی وہاں پر کئی وہاں پہ جو ہے سیکڑوں لوگ ان کی جانے جا کے آج ہزاروں لوگ انفیکٹیڈ ہوئے ہیں وہاں پہ بھی لوگ ماسک چہرے کے اوپر لگا رہے ہیں چلو ایران کو رکھو بازو میں پھر آپ کو ایران سے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوں گا کہ شیعوں کا ملک ہے اس کے بازو میں سنیوں کے ملک میں داخل ہوتے ہیں عراق میں جا کر دیکھو وہاں پہ لوگ انفیکٹیڈ ہیں اس کے بازو کوئت میں جا کر دیکھو وہاں لوگ انفیکٹیڈ ہیں بہرین میں جا کر دیکھو وہاں انفیکٹیڈ ہیں یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ بھی اس کے انفیکشن سے محفوظ نہیں رہے وہاں تک یہ انفیکشن پہنچ چکا ہے کورونا وائرس کا کیا بولیں گے حضرت خطیب صاحب کیا بولیں گے آپ 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 نے بھی وہ تصویریں دیکھے ہوں گے حرم شریف کو چوبیس گھنٹے تالہ مار کے بند کر کے رکھ دیا گیا پورا کیا پورا حرم مطاف کو بند کر کے رکھ دیا گیا تواف بند کر دیا گیا چوبیس گھنٹے کے لیے وہاں پہ پورے دواؤں کے چھڑکاؤں کی وجہ سے عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے پوری دنیا سے آج کوئی سفر نہیں کر رہا ہے مکہ اور مدینہ کے لیے اب اس کو کیا بولیں گے بولو نا اللہ کا عذاب ہے کہ یہ بولو بولو کیا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے یہ بہت گناہ ہو رہے تھے ان سرزمینوں کے اوپر تو اس کے لیے اللہ نے وہ علاقے کو بھی عذاب میں شامل کر لی آپ ایسا بول سکیں گے کیا آپ تو فالتو کی باتیں جب اپنے کو نئی معلوم ہے ارے بھائی وہاں پہ جو چائنہ کی اندر ایسے ایسے شہر ہے دو دو سو سے زیادہ مسجدے ہیں سو سے زیادہ وہاں پہ مسجدے ہیں ایک ایک شہر کے اندر بہت بڑی تعداد وہاں کی آبادی کا گورمنٹ کہتی ہے کہ تین سے چار پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن تقریباً دس پرسنٹ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چائنہ کے اندر سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی تھی آج تک اس ملک کے اندر وہ مسجد باقی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ چائنہ کے اندر پہنچا اور آپ نے حضرت سعاد ابن ابی وقاس کو سفیر بنا کر وہاں پہ بھیجا تھا آج بھی چائنہ کے شہر گوانزو میں حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے تو یار کس لیے میں یہی کہتا ہوں سب کو تو دشمن بنائیں آپ نے امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے بریٹین مسلمانوں کا دشمن ہے جرمنی مسلمانوں کا دشمن ہے اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے اب زبردستی چائنہ کے بھی پیچھے پڑھ کے وہ بیچارہ چائنہ وہاں کے جو وزیرہ وہاں کے جو صدر ہے وہ خود مسلمانوں کے گھروں میں جا جا کر ان کے پچاسو ویڈیو یوٹیوب پہ ملیں گے مسجدوں میں جا کر انہوں نے اماموں سے ملاقات کی مسلمانوں کے حال چال معلوم کیے وہ بیچارہ اتنا سیدھا بھولا سیدھا سادھا انسان ہے اس ملک کے اندر اتنا فریڈم ہے ابھی اولیمپک وہاں پہ ہوئے تھے تو انہوں نے چائنہ کے ہر ہر ائرپورٹ کے اوپر مسجدیں تعمیر کی تھی سہولتیں کر رہے ہیں اور اچھا مین بات تو میں آپ کو بتا دوں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو ریلوے لائن بچھائی گئی وہ خود چائنیز کمپنی نے بچھائی وہ جو آپ میٹرو جو چل رہی ہے مکہ مدینہ اور منہ عرافات مزدلیفہ کے اندر وہ بھی چائنہ کی میٹرو ہے چائنہ والوں نے ہی اس کو جو ہے بچھائیا ہے اور وہ بیچارے جب وہاں کام کرنے کے لیے آئے تو پندرہ ہزار چائنیز ایک ہی وقت کے اندر ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے معلوم ہے کیا آپ کو خطیب صاحب نہیں آپ تو خالی جمعہ میں اچھل اچھل کے کہ چائنہ نے جو ہے نقاب پہ پابندی لگاتی تھی اس لئے اللہ نے سب کے موپے ماسک باندیا مارو کدیا اللہ حفاظت فرمائے پتہ نہیں کہاں پیدا ہوتے ہوں گے ایسے بے اقل لوگ جو تحقیق کرتے نہیں معلومات حاصل کرتے نہیں انفورمیشن نکالتے نہیں اور امت کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں اس طریقے کے جو ہے خلی جذباتی بیانات چاہیے آج امت کو اور ایسے میسج چاہیے وائرل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا یوز مت ہو یوز امریکہ بریٹین بی بی سی سی این این کی پولیسی کو سمجھو مسلمانوں کو کھڑے کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے آلریڈی یوز کیا ہم کو رشیہ کے خلاف مسلمانوں کو یوز کیا اس کے بعد آپس میں ہی مسلمانوں کو لڑایا آج ایراخ میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا سیریہ میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا وہ خود مسلمان مسلمان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں دیکھو ذرا جا کے تو اب وہ تم کو چائنہ سے بھی لڑانا چاہتے ہیں اور آپ نادان صاحب آپ کو لگ رہا ہے میں بہت ہشار ہوں امت کو بیدار کر رہا تو اس طریقے کے کام مت کرو اللہ کے واسطے اس طریقے کے جو ویڈیوز وغیرہ بھی میں نے بتایا ہوں کہ جو چانپے کا بھی ویڈیو امریکہ نے بنایا ہے چانپے کوئی عدمی نہیں گیا تھا وہ ایک اسٹوڈیو میں شوٹنگ لی ہوئی ہے ایسے ہی یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہے باز آپ تا اسٹوڈیو میں اور اس کو چلایا جاتا ہے چائنہ کے نام پہ کیونکہ چائنہ میں بی بی سی پہ پابندی سی این این پہ پابندی گوگل پہ پابندی یوٹیوب پہ پابندی سب پہ پابندی اما واتسپ پہ پابندی فیس بک پہ پابندی ٹویٹر پہ پابندی سب کچھ نہیں چلتا وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے یہ سب ویب سائٹ پہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے بغیر تحقیق کے بدگمانیاں کرنے سے اور کسی کے اوپر اس طریقے سے کیچڑ اچھالنے سے جب اپنے کو معلوم نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے یہ اور ہم اتنا زور دے کے اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہم نے وہاں کی جماعت کے ساتھ میں وقت لگائی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تحقیق کا مزاج پیدا فرمائیں اور یوز ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں جیسا ہم کو امریکہ نے یوز کر کے پھیک دیا ایسے ہی آگے بھی یوز ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہم کو صحیح جو اللہ کے نبی کا جو لایا ہوا اوریجنل جو دین ہے اس کا حقیقی شعور نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ